بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر آٹھ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو سبا کے بارے میں کوئی ایسی بات میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ارتضاء نے بابا کے موہ سے یہ بات سنتے ہی بغیر ایک لمحے کی دیر لگائے فوراں انکار کر دیا سوچی نہیں تو اب سوچ سی جا سکتی ہے تم اسے بچی سمجھتے ہو مگر اب وہ بچی ہے نہیں بابا کے اس دو ٹوکنگ کار پر کچھ جنجلا کر بولے تھے کب تک تنہا زندگی گزارو گے کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہی ہوگا تو وہ لڑکی سبا کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے گھر کی رونکیں واپس آ جائیں گی ماں اس کو ماں کا پیار مل جائے گا اس نے ان کی ساری بات بہت خاموشی سے سنی جیسے ہی وہ چپ ہوئے وہ بولنا شروع ہو گیا سب سے پہلے تو بابا آپ اپنا یہ خوف دور کر لیں کہ میں ماں اس کے لیے کوئی سوتیلی ماں لے کر آنے والا ہوں بلکل بے فکر رہے ہیں آپ دوسری بات سبا کے بارے میں وہ ایک پل کو خاموش ہوا پھر اسی مستحقم اور فیصلہ کند انداز میں دوبارہ بولنے لگا اگر آپ کے کہنے پر اس بات کو ذہن سے نکال بھی دوں کہ میں نے سبا کے لیے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا اور یہ کہ وہ اب اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتا ہوں تب بھی بابا میں یہ فیصلہ کبھی نہیں کروں گا میں اتنا خودغرص کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے محض اس لیے شادی کر لوں کہ میرے بیٹے کو ماں کا سا پیار مل جائے اس کا حق ہے زندگی کی خوشیوں پر کوئی ایسا شخص جو اسے سچا پیار دے آپ کو پتا ہے نا سبا مجھے کتنی عزیز ہے میں کسی دوسرے کو اس پر زیادتی کرتے نہیں دیکھ سکتا خود کیسے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں اسے زندگی میں سچی محبت ملے اسے زندگی میں سب کچھ ملے بابا بے بسی اور مایوسی سے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ اسے قائل نہیں کر پائیں گے انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا ابھی آپ ہمارے گھر کی خوشیوں کی بات کر رہے تھے بابا ہمارے گھر کی خوشیاں سبا اور سفر کی شادی کر کے بھی تو لوٹ سکتی ہیں زفر امریکہ میں بہت اچھی طرح سیٹ ہے اس کی خود یونیورسٹی میں جاب بھی بہت اچھی چل رہی ہے اس سے اس بارے میں بات کر کے اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے سبا کا ایم ایس اے بھی مکمل ہو گیا ہے اس میں کسی بات کس بات کی کمی ہے جو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ مل سکے گا ان دونوں کی شادی کر کے ہمارے گھر کی رونکیں لوٹ آئیں گی وہ ان کی مایوسی کو محسوس کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر انہیں اپنا موقع سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ان دونوں کی اتنی سختی سے اس بات کو رت کر دینے کے بعد دوبارہ اس ذکر کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی ہاں سبا اور زفر کی شادی کے سلسلے میں اب سب نے بڑی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا زفر کو یونیورسٹی آف ڈیلس میں جاب آفر ہوئی تو اس نے ممہ اور ڈیڈی کے اجازت سے اس آفر کو قبول کر لیا ممہ نے اس سے فون پر اس بارے میں بات کی تو اس نے اپنی شادی کا فیصلہ کلی طور پر ممہ اور ممہ پر چھوڑ دیا ممہ کی کالیج کی دوست تھی رزوانہ آنٹی ان کی بیٹی آسمہ ممہ کو بہت پسند تھی ممہ کی پسند کو گھر کے باقی افراد نے بھی پسند کیا تھا یوں ایک خوبصورت سی شام آسمہ کو انگوٹھی پینا کر یہ رشتہ پکا کر دیا گیا تھا جہاں تک سبا کی بات تھی اس کے لیے تین چار پروپوزنز آئے ہوئے تھے جب اس نے فیصلہ ممہ اور ڈیڈی پر چھوڑ دیا تو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا شروع کر دیا ممہ خاندان میں شادی کرنے کے حق میں تھی خاندان کے لوگوں میں بارے میں پتا ہوتا ہے کسی چھانبین کی ضرورت نہیں پڑتی ایک دوسرے کی اچھائی برائی سب پہلے سے معلوم ہوتی ہے ممہ کی اس بات سے بابا نے بھی اتفاق کیا تھا خاندان میں سے آئے دو رشتوں میں سے انہیں سفیر فیروز کا رشتہ زیادہ پسند تھا سفیر کراچی سے بی ای کرنے کے بعد کینیڈا ایم ایس کرنے کے لیے چلا گیا تھا اسے وہیں پر بہت اچھی جوب مل گئی تھی اس نے تجربے کے طور پر وہاں جوب کر لی تھی مستقبل میں اس کا پاکستان واپس آنے اور اپنی ذاتی انجینئرنگ فرم اسٹیبلش کرنے کا ارادہ تھا ممہ اور ڈیڈی کے پاس اس رشتے کو دوسرے رشتوں پر ترجی دینے کی کئی وجوہات تھیں سب سے بڑی اور اہم وجہ فیروز خالد کے گھر کا محول تھا وہ اور ان کی بیوی دونوں بہت پڑے لکھے اور وزہدار قسم کے لوگ تھے ممہ سبا کو شادی کر کے اتنی دور کینیڈا بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی مگر یہ سن کر کہ سفیر ایک آج سال میں کراچی واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے اس رشتے کی طرف سے ہر طرح مطمئن ہو گئی تھی اس کی اور زفر کی شادی کی تاریخیں آنگے پیچھے رکھی گئی تھی زفر کی شادی اس کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے تھی ایسا زفر کی خواہش پر کیا گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ سبا اس کی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکے ورنہ پہلے ان لوگوں کا دونوں کی ساتھ شادی کرنے کا پروگرام تھا زفر شادی سے ایک مہینہ پہلے کراچی آ گیا تھا اپنی شادی سے زیادہ وہ سبا کی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھا ارتضا تو پہلے ہی اس کی شادی کی تیاروں میں بہت اور جوش طریقے سے حصہ لے رہا تھا شادی کی تقریبا تمام شاپنگ ممہ نے ارتضا کے ساتھ ہی کی تھی سفیر بھی شادی سے آٹھ دن پہلے کراچی آ گیا تھا زفر کے ولیمے کے اگلے دن اسے مائیوں بٹھایا گیا تھا اس رات ارتضا اس کے کمرے میں آیا زفر اور آسمہ پہلے ہی سے وہاں موجود تھے یہ تمہاری شادی کا توفہ وہ ڈبا دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ اس میں جیولری ہے ایک بار ہم یوں ہی باتیں کر رہے تھے تو سمن نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں شادی پر توفے میں ڈائمنڈ کا سیٹ دینا چاہتی ہے اور ساتھ ہی تمہیں اور تمہاری شہر کو ہنیمون کے لیے ہوای جہاز کا ریٹن ٹکٹ بھی اب دوسرے والے توفے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں میرا خیال ہے تمہارا ہنیمون نیاغرا فال کی خوبصورتیوں کو سراتے ہوئے گزرنا ہے وہ بڑے ہلکے پھل کے انداز نے اسے سمن کی اس بارے میں کہی گئی ایک بات بتا رہا تھا جلدی سے کھول کر دیکھو سبا پتہ تو چلے ارتضا بھائی کی چوئیس کیسی ہے آسمہ سیٹ دیکھنے کے لیے بڑی متجسس نظر آ رہی تھی وہ بظاہر آسمہ کے ساتھ سیٹ دیکھنے لگی تھی لیکن اندر ہی اندر ارتضا کی باتوں نے اسے بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا تھا اس وقت جبکہ وہ کوئی تکلیف دے بات سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ اسے بتا رہا تھا کہ سمن اس کے لیے کیا کیا سوچا کرتی تھی وہ اس کے لیے کیا کیا خواب دیکھا کرتی تھی اس کے لیے سبا شفیق کے لیے جو اس سے آگے سوچنے کی اس کے اندر حمت نہیں تھی یہ تمہاری چمچی شادی کے بعد بھی اپنے سارے مسئلے لے کر تمہارے پاس آیا کرے گی سفیر تو دیکھنا چند مہینوں میں ہی اس سے چڑھنے لگے گا زفر بہت عرصے بعد اس کے ساتھ شیئر چھاڑ کرنے کے موڈ میں تھا سبا اب میرے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرتی بہت بڑی ہو گئی ہے سبا اس نے مجھ سے اپنی فیلنگز چھپانی سیکھ لی ارتضا نے سفر سے شکوا کرنے والے انداز میں کہا تھا یہ ابتلا میرے لیے تو بڑی خوش آئین ہے یعنی میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ اب اگر کبھی میں اور تم کسی مقابلے میں آمنے سامنے آئے تو یہ میر جعفر اپنے سگے بھائی کو فیور کرے گی زفر آج واقعی بلکل پرانے والے موڈ میں تھا شاید وہ اسے ہسانا چاہتا تھا جو وقت گزر چکا تھا اسے کچھ دیر کے لیے واپس لانا چاہتا تھا کافی دیر تک وہ تینوں اس کے کمرے میں بیٹھے رہے وہ اس کی چھرچھاڑ کے جواب میں بجائے لڑنے کے مسکرائے جا رہی تھی وہ بھائی کے خواہش پورا کرنا چاہتی تھی مگر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بحث کرنے والی سبا کو وہ کہاں سے دھون کر لاتی وہ سبا تو عرصہ ہوا کہیں کھو گئی تھی نکاح کے وقت اس کے پاس بہت سے لوگ تھے اس کے بالکل قریب ممہ بیٹھی تھی وہاں زفر بھی تھا بابا بھی تھے ان سب کے باوجود اس نے چاروں انتراف ایک وجود کو تلاشا تھا سمن تم کہاں ہو آؤ دیکھو تمہاری سبا آج دلہن بنی ہے آج اس کی شادی ہے اب تو یقین کر لو کہ سبا تم سے کچھ بھی چھیننا نہیں چاہتی تھی وہ تم سے حسد نہیں کرتی تھی وہ تمہاری خواہشوں سے نہیں جلتی تھی دیکھ لو اس نے تمہاری کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتایا وہ اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے سب کچھ چھوڑ کر تمہاری کسی بھی چیز پر نگاہ ڈالے بغیر یقین آگیا نا تمہیں کہ سبا نے کبھی تمہاری جگہ نہیں لینی چاہی تھی تمہاری جگہ کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی تمہاری ہی ہے اس کے روئی روئی نے سمن کو پکارنا شروع کر دیا اسے رخصت کرتے وقت ممہ اسے گلے لگا کر کتی دیر روتی رہی تھی ریڈی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی سبا تم بہت یاد آوگی ارتضاء کے لہجے میں بھی اداسیاں گھلی ہوئی تھی اپنے سسرال میں پہلا قدم رکھتے ہوئے اس نے خود سے ایک عہد لیا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ وفادار رہے گی یہ کہ وہ ایک بہت اچھی بیوی بنے گی سسرال میں اس کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا وہ واقعی اپنے ساس سسر کی لارڈ لیوہو لگ رہی تھی علینہ اور طلحہ بھی خاصے خوش نظر آ رہے تھے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اس کے ذہن میں اس وقت سوائے اپنے شوہر کے کسی کا خیال نہیں تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ایک قدم اٹھاتا اسی کی طرف آ رہا ہے وہ بیٹ کے پاس آ کر رک گیا وہ اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی چند سیکنڈ وہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر اس نے بغیر کچھ کہے ایک نیلے رنگ کا مخملی جیولری باکس اس کے پاس بیٹ پر رکھ دیا وہ ابھی اس کی اس حرکت پر ہی حیران ہو رہی تھی کہ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا اس نے بے ساختہ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر پہلی مرتبہ اس کی طرف دیکھا اس کی سبا کی طرف پوشت تھی اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگرٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور پھر اس کی طرف دیکھے بینا سلائڈنگ ڈور کھول کر باہر بالکنی میں چلا گیا بالکنی میں جانے کے بعد اس نے سلائڈنگ ڈور واپس بند نہیں کیا تھا بالکنی میں مکمل اندھیرہ تھا مگر کمرہ تو پوری طرح روشن تھا وہ اسے بہت آرام سے دیکھ سکتی تھی اور وہ اسے دیکھ بھی رہی تھی وہ ریلنگ پر بازو ٹکائے سموکنگ کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی سفیر کے رویے کو اسے یہ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے وہ کھڑے کھڑے تھک گیا تو کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا رات کا باقی حصہ اس نے کرسی پر بیٹھ کر سگرٹ پیتے ہوئے گزارا وہ ویسے ہی بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی جبکہ وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ کرسی سے ٹیک لگائے ہی سو گیا تھا ازان ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھلی وہ آہستگی سے بیٹھ سے اٹھی بریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر وہ آہستہ آہستہ اپنی ساری جولری اتار رہی تھی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی پہلی رات اس کا شہر ایسا سلوک کرے اور وہ روئے بھی نہیں کتنی ناممکن بات ہے یہ اس نے آنکھوں کو آئینے میں بغور دیکھا ان میں حل کیسی بھی نمی نہیں تھی یوں جیسے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اس کی انسلٹ کی گئی ہے اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے جولری اتارنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اس نے کپڑے بدلے پھر وضو کیا جائے نماز اسے ڈریسنگ روم میں ہی رکھی مل گئی تھی وہ سر پر نماز کے لیے دپٹہ اڑتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو نظریں سیدھی سفیر پر پڑی وہ کمرے میں واپس آ چکا تھا وہ اس کے بالکل سامنے سوفے پر بیٹھا تھا اس نے بھی کچھ چونک کر اسے دیکھا تھا مجھے نماز پڑھنی ہے قبلہ کس طرف ہے اس نے سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بہت عام سے اور جذبات سے آری اندازیں پوچھا وہ بری طرح چونک گیا اس کے پاس آ کر اس نے جائے نماز اس کے ہاتھ سے لی اور خود ہی بچھا دی وہ جائے نماز بچھا کر ہٹا تو وہ فوراں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی وہ واپس سوفے پر جا کر بیٹھ گیا نماز پڑھ کر جا نماز تیہ کرتے ہوئے وہ واپس مڑی تو سفیر کو اپنی ہی طرف دیکھتا ہوا پایا وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا لہجہ بے تاثر تھا سفیر نے اسے اشارے سے سوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا میں جو باتیں تم سے کرنے والا ہوں وہ تمہارے لیے یقیناً بہت تکلیف دے ہوں گی مگر جھوٹ اور منافقت سے میں سخت نفرت کرتا ہوں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا کل رات تم مجھے بہت بری لگ رہی تھی لیکن اس وقت تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس سارے قصے میں میرے علاوہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ تم ہو تمہارا اور تمہاری فیملی کا کوئی قصور نہیں تم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس قصے کے اصل مجرم میرے والدین ہے وہ بہت سابگوئی سے بولا وہ خامشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی پاپا کہتے ہیں انہوں نے آج سے کئی سال پہلے تمہیں اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا تھا ہم لوگ تمہارے گھر کسی فنکشن میں گئے تھے تب ممی نے مجھے تمہیں دکھاتے ہوئے بتایا تھا اس وقت میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے تمہارے لئے انکار کر دیتا مجھے بھی تم اچھی لگی تھی میری رضا مندی لینے کے بعد ممی نے تمہارے گھر والوں سے رشتے کی بات کی مگر تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا میرے حساب سے وہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی مگر میں جانتا نہیں تھا کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے اس کے لہجے میں غصہ چھلکنے لگا تھا پھر میں ماسٹرز کرنے کینیڈا چلا گیا وہاں مجھے مارگریٹ ملی وہ بھی میری طرح سیویل انجینئر تھی یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایم ایس کر رہی تھی مجھے یہ اطراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ خوبصورتی سے میں بے شک بہت سی لڑکیوں سے متاثر ہوا ہوں مگر محبت مجھے صرف مارگریٹ سے ہوئی وہ ایک انگریس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اس کے والد اپنے بزنس کی وجہ سے برسوں پہلے انگلینڈ چھوڑ کر کینیڈا سیٹل ہو گئے تھے بہت کنزرویٹف قسم کی انگلیس فیملی سے تعلق ہے اس کا اس کے ہاں بہت سی ایسی باتیں بری سمجھی جاتی ہیں جنہیں مغربی کلچر میں برائی سمجھا نہیں جاتا میں نے اسے پروپوز کیا اور جب اس نے میری پروپوزل کا ہاں یا نام جواب دینے کا فیصلہ اپنے والدین پر چھوڑا تو میں حیران رہ گیا وہ مجھے اپنے پیرنٹ سے ملوانے لے گئی وہ مجھ سے ملے اور میں انہیں پسند آ گیا وہ لوگ چاہتے تھے کہ مجھ سے شادی کے لیے ان کی بیٹی اپنا مذہب نہ بدلے مگر میں نے مارگریٹ سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے مسلمان ہونا ہوگا وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ یہ بات بھی مان گئی اس نے اپنے والدین کو بھی منا لیا میں جانتا تھا میرے اس فیصلے سے میرے والدین کو اختلاف ہوگا وہ ایک انگریز لڑکی کو چاہے وہ کتنی ہی اچھی فیملی سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو بہو برانے کے لیے خوشی خوشی تیار نہیں ہو سکتے ممی پاپا کے ساتھ ہم بہن بھائیوں کے ہمیشہ دوستانا تعلقات رہے تھے انہوں نے ہمیں ہماری زندگی کا ہر فیصلہ خود کرنے کی آزادی دی تھی ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ تھوڑی بہت بحث و تقرار کے بعد میں انہیں منا لوں گا میں نے پاپا کو فون پر مارگریٹ کے بارے میں بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور میں انہیں رازی کر کے شادی نہیں ناراض کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے ممی پاپا کو بھی اپنے پاکستان آنے کا بتا دیا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی والدین بھی کبھی اولاد کے خلاف اس طرح سازش کر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے مجھے بتائے بغیر تمہارے گھر رشتے کی بات کی اور جھٹ پر تاریخ بھی تے کر لی میں انہیں ہر قیمت پر منا لینا چاہتا تھا اسی لئے میں نے اپنے پاکستان آنے سے پہلے مارگریٹ سے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہا میرے ساتھ اسلامیک سینٹر جا کر اس نے باقاعدہ اسلام بھی قبول کر لیا وہ اب مسلمان ہو چکی ہے اس کا نیا نام سمیہ ہے اسے پتا تھا میں اپنے والدین کو ہماری شادی کے لیے منانے جا رہا ہوں وہ بہت خوش تھی ہم نے مستقبل کے کتنے حسین خواب دیکھے تھے ائرپورٹ پر وہ مجھے سی آف کرنے آئی تھی گھر پہنچتے ہی میں حیران رہ گیا یہاں ایسی تیاریاں ہو رہی تھی جیسے کوئی شادی ہونے والی ہے مجھے تھوڑی دیر میں حقیقت پتا چل گئی ان کا پلان سو فیصد کامیاب رہا تھا شادی کے کارڈ سب جگہ بڑھ چکے تھے دوسرے شہروں سے کتنے رشتہ دار ہمارے گھر میں میری آمد سے پہلے ہی میری شادی میں شریک ہونے کے لیے موجود تھے گھر میں اتنے مہمان تھے کہ میں اپنے باپ سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا سب لوگ مجھے میری شادی کی مبارک بات دے رہے تھے اور میں حیرت سے سب سن اور دیکھ رہا تھا ساری زندگی مجھے سب کچھ دینے کے بعد کس طرح میرے والدین نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین کر اپنے ہر احسان کے قیمت وصول کر لی تھی میں نے پاپا سے ظلم پر اتجاج کیا تو وہ دو ٹوک انداز میں بولے ہم نے تمہاری رضا مندی کے بعد شفیق سے اس کی بیٹی سکیش رشتے کی بات کی تھی لیکن وہ بات تو تب ہی ختم ہو گئی تھی انہوں نے منع کر دیا تھا وہ مشتعل ہوا تو وہ بے نیازی سے بولے انہوں نے منع نہیں کیا تھا صرف یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے وہ اس کی شادی چند سال بعد کریں گے مجھے اور تمہاری ممی کو اپنی بہو کی حیثیت سے سب سے زیادہ کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی ہاں اگر تم کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کی بات کرتے تو ہم اس بارے میں سوچ سکتے تھے ممی مجھے کسی انتہائی فیصلے سے باز رکھنے کے لیے جذباتی بلیک میلنگ میں مصروف تھی تمہارے ہاتھ میں ہے ہماری عزت میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں نے کوشش کی تھی تمہارے پاپا کو سمجھانے کی مگر تم جانتے ہونا انہیں وہ کس قدر زدی ہیں میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے مجھ سے التجا کی میں نے انہیں دنیا کے سامنے زلیل کرنے کا حوصلہ نہیں پایا میں نے چپ چاپ شادی کر لی مجھے یہ بات سوچتے ہوئے شرم آئی ہے کہ اب میں سمیہ کا سامنا کیسے کروں گا کل رات تمہیں گھر لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر ممی میرے پاس آگئی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی سفیر بیٹا میں تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں ہمیں اس کے والدین کے سامنے شرمندہ مت کروانا پلیز اسے کچھ مت بتانا انہیں پتا تھا میں بہت غصے میں ہوں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اور آنسو بھا کر میرے غصے پر بند باننے کی کوشش کی تھی عورت کا حسن مرتب کی سب سے بڑی کمزوری ہے انہیں یقین تھا وہ براہ راست اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی خوبصورتی کا ذکر اس نے بہت تمسخرانہ انداز میں کیا تھا صحیح سوچا تھا انہوں نے اپنے حساب سے تم واقعی بہت خوبصورت ہو جو لڑکی بغیر کسی میک اپ اور بناو سنگھار کے سر پر دپٹہ اڑے اس قدر حسین لک رہی ہے اس کی خوبصورتی میں شک کی کوئی گنجائشی نہیں رہ جاتی تم بہت خوبصورت ہو عالی تعلیم یافتہ ہو یہ تمام وجوہات کافی ہیں تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھنے کے لیے تمہیں پسند کرنے کے لیے مگر یہ تمام وجوہات کافی نہیں ہیں میرے تم سے محبت کرنے کے لیے ہر اچھا شخص جو بھی مجھے جو مجھے پسند بھی کر رہا ہو ضروری نہیں کہ میں بھی اسے پسند کر لوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس ناپسندیدگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو اسے اپنی کہی ہوئی ایک بات اچانا کی یاد آگئی تو اس کا دل چاہا وہ سفیر کو یہ بات بتائے کہ وہ بھی بالکل اس کی طرح سوچتی ہے وہ بھی ہر اچھے شخص سے صرف اس وجہ سے محبت نہیں کر سکتی کہ وہ اچھا ہے مجھے تم سے ہمدردی ہے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے مگر میں اس سب کے لیے خود کو قصوروار نہیں سمجھتا تمہارے ساتھ ظلم میرے ماں باپ نے کیا ہے اگر کچھ کہنا ہے تو جا کر ان سے کہو وہ ایک دن ہی سوفے سے اٹھا اور پھر اس نے مزید کچھ کہے بغیر باتروم میں چلا گیا چھ سات منٹ بعد ہی وہ تولیہ سے سر رگڑتا ہوا باتروم سے نکل آیا تولیہ اس نے لا پروائی سے کرسی پر اچھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر برش کرنے لگا اسی وقت کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹایا السلام علیکم بھائی آنے والی شخصیت علینا کی تھی وہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکر آئی اسے خود اپنے مسکرانے پر حیرت ہوئی تھی جو باتیں کچھ دیر پہلے سفیر اس سے کر کے گیا تھا ان کے بعد مسکرانے کی کوئی گنجائج بچی تو نہیں تھی میں نے ابھی سفیر بھائی کو لاؤنچ میں دیکھا تو سوچا کہ شاید آپ بھی اٹھ گئی ہوں گی اسی لیے آگئی تاکہ تیاری میں آپ کی مدد کرواؤں علینا اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس نے اپنی چھ ماں کی بیٹی کو گودھ سے اتار کر بیٹھ پر لٹایا اور اس کے لیے لباس منتخب کرنے لگی یہ ساڑھی کیسی ہے اس نے فروزی رنگ کی بنارسی ساڑھی اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا بہت خوبصورت اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ علینا کو اپنے چہرے پر کچھ کھوشتا ہوا محسوس کر رہی تھی بھابی آپ کپڑے بدل لیں میں شانم کو کسی کے سپرت کر کے آتی ہوں پھر مجھے آپ کا میک اپ کرنا ہے میرا خیال ہے آپ کے گھر سے بھی آسمہ وغیرہ آنے والے ہوں گے ان کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں تو اچھا ہے وہ اپنی بیٹی کو گودھ میں لیتے ہوئے بولی اس نے ازبات میں سر ہلا دیا علینا کمرے سے باہر چلی گئی تو وہ اٹھ کر بیٹ کے پاس آگئی اس نے جولری کیس کو اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے آئی علینا کے کہنے پر اسے خود بھی یہ بات یاد آگئی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی آنے والا ہوگا اور آنے والے اگر آسمہ یا اس کی کوئی کزن ہوئی تو پہلا سوال اسی چیز کے بارے میں ہوگا اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے اسے وہ جولری اپنے ہاتھ سے پہننے پر خود پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا سبا شفیق تم اسی کی مستحق تھی وہ اس تہزائیہ انداز میں خود پر ہنسی علینا اس کا میک اپ کرنے کے بعد جولری پہناتے ہوئے ستائشی انداز میں بولی آپ کی ہائٹ اور فگر ایسا ہے کہ آپ پر ساڑھی بہت اچھی لگ رہی ہے بہت کم لوگوں پر ساڑھی اتنی اچھی لگتی ہے وہ اسے تیار کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ زرینہ انٹی کے ساتھ کمرے میں آسمو اور ماز داخل ہوئے ماز اسے دیکھتے ہی بھاگتا ہوا فوراں اس کے پاس بیٹ پر چڑھ گیا اس نے بھی والہانہ انداز میں اسے خود سے لپٹا لیا وہ اسے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاریوں پر بھی حیران نظر آ رہا تھا علینا ہی کی طرح زرینہ انٹی نے بھی اسے بہت غور سے دیکھا اس کی گردن میں پرل کا نیکلس دیکھتے ہی انہوں نے ایک گہری متعمانیت بھری سانس لی اور جو اس کے علاوہ علینا بھی محسوس کر رہی تھی اکیلی آئی ہے بھابی اس نے آسمو سے پوچھا وہ اس کے پاس ہی بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی ہاں بس میں اور زفر آئے ہیں اور ہاں یہ ماز بھی تو آیا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی زبردستی پیچھے لگ کر وہ جواباں مسکر آئی تم لوگ باتیں کرو میں دیکھوں کہ ناشتہ اب تک لگا کیوں نہیں ہے زرینہ انٹی کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ علینا کے پاس ان لوگوں کے پاس ہی بیٹ گئی اکیلی آئی ہے بھابی اس نے آسمو سے پوچھا وہ اس کے پاس ہی بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی ہاں بس میں اور زفر آئے ہیں اور ہاں یہ ماز بھی تو آیا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی زبردستی پیچھے لگ کر وہ اس جواباں مسکر آئی تم لوگ باتیں کرو میں دیکھوں کہ ناشتہ اب تک لگا کیوں نہیں ہے زرینہ انٹی کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ علینا ان لوگوں کے پاس ہی بیٹ گئی ناشتے کے بعد وہ زفر اور آسمو کے ساتھ گھر آ گئی سفیر نے اپنی تھکن کا جواز پیش کر کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی گھر میں اسے یوں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا گویا وہ بہت دنوں کے بعد وہاں آئی ہو ممہ نے اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا سبا تمہیں سفیر کیسا لگا بڑی مشکلوں سے تھوڑی دیر کے لیوں نے تنہائی نصیب ہوئی تو انہوں نے بے تابی سے سبا سے پوچھا بہت ہینسم اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا ممہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت دوڑ گئی بتتمیز ماں سے مزاق کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ممہ آپ نے یہی تو پوچھا ہے کہ سفیر کیسا لگا میں نے سچائی سے جو بات تھی وہ بتا دی اب ایک اچھے خاصے ڈیشنگ ہینسم اور سمارٹ بندے کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اچھا نہیں لگا اس کا جواب کمرے میں داخل ہوتی آسمانے بھی سن لیا ممہ ہی کی طرح وہ بھی بے ساکتا قیقہ لگا کر ہنس پڑی شام کو علینا اور سفیر اسے لینے آئے تھے سفیر کا انداز بہت سنجیدہ اور لیے دیئے قسم کا تھا زفر کے ساتھ البتہ اس کی کافی دوستانہ انداز میں گفتگو ہو رہی تھی وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے تو سفیر انہیں بیوٹی پالر ڈراب کر کے گھر چلا گیا تھا ولیمے کے لیے اسے یہی سے تیار ہونا تھا واپسی میں سفیر کی جگہ اس کا ایک کزن ان لوگوں کو لینے آیا تھا وہ لوگ ہوتل پہنچے تو تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے علینا اور آسمان کی آپس میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ کل کا میک اپ زیادہ اچھا تھا یا آج کا نہ تم دونوں کا کوئی کمال ہے نہ تمہارے منتخب کیوئے بیوٹی پالرز کا وہ ہے ہی اتنی پیاری کہیں سے بھی تیار ہوتی اسے اچھا ہی لگنا تھا علینا کی خالہ نے صاف گوئی سے تفسرہ کرتے ہوئے ان دونوں کی بحث کا خاتمہ کروا دیا وہ خاموش بیٹھی ان لوگوں کے تفسرہ سن رہی تھی فنکشن ختم ہونے پر جب آہستہ عصد تمام مہمان رخصت ہو گئے اور صرف گھر کے افراد اور خاندان کے قریبی لوگ رہ گئے تو زرینہ آنٹی صفیر سے بولی تم اور سبا گھر چلے جاؤ ہم لوگوں کو ابھی آدھا پون گھنٹہ اور لگے گا سبا بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی ممہ نے سچ کہا تھا اس کی ساس واقعی اسے بہت چاہتی تھی انہیں اتنی مصروفیت میں بھی اس کی تھکن کی فکر تھی وہ صفیر کے ساتھ گاڑی میں تھی وہ سنجیدگی سے کار ڈرائف کر رہا تھا تم نے کیا سوچا صفیر نے اس پر نظر ڈالے بغیر بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھا آپ نے کیا سوچا اس کے سوال کے جواب میں اس نے بھی وہ سوال ہی کیا تھا اس سے اس سے برجستگی کی توقع نہیں تھی لہٰذا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا میرے پیننٹس نے مجھ سے پوچھنے کے بعد آنٹی انکل کو ہاں کہی تھی انہوں نے میری رضا مندی سے میرا رشتہ تیہ کیا مجھے اس شادی پر کوئی اتراز نہیں تھا اتراز آپ کو ہے آپ کی ناپسندگیت کی کے باوجود بھی یہ شادی ہو چکی تھی ہے اب آگے کے بارے میں اہمیت میرے سوچنے کی نہیں آپ کے سوچنے کی ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد سپاٹ انداز میں بولی صفیر نے تھوڑی در کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا مجھے سمیہ سے ہر قیمت پر شادی کرنی ہے اس بارے میں سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گھر سے مہمان چلے جائیں اور علینا اپنے گھر واپس چلی جائے تو میں فوراں کینیڈا واپس چلا جاؤں گا میری کینیڈا میں جوب اتنی اچھی ہے کہ میں اپنے باپ کے پیسوں کا بلکل بھی مہتاج نہیں وہ بے شک مجھے آق کر دیں اپنی باتوں پر اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس نے ایک مرتبہ پھر ونڈ سکرین سے نظریں ہٹا کر سبا کے چیرے کی طرف دیکھا کیا آپ کی اور سمیہ کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں نکل سکتی اس کا سوالی انداز ایک دفعہ پھر جذبات سے آ رہی تھا اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا میں اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی ہوں میری بہن کے انتقال کو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا میرے پیرنٹس ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے ہیں اگر میری شادی ختم ہو گئی تو انہیں بہت بڑا شاک پہنچے گا میں انہیں اپنی وجہ سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی آپ کو سمیہ کے ساتھ ضرور شادی کرنی چاہیے آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آپ دونوں کی شادی ہونی چاہیے مگر کیا اس شادی کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ بھی اس تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں تم دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہو یہ لڑکی اسے آج صبح سے چونکا رہی تھی وہ اطراف کیے بنا نہیں رہ سکا تمہاری جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اس صورتحال میں اس طرح رییکٹ نہیں کر سکتی تھی بجائے رونے دھونے اور واویلہ کرنے کے تم نے اتنی جلدی تمام مسائل کا منطقی انداز میں ہلتراش کرنا شروع کر دیا ہے تم واقعی بہت مضبوط اور بہادر لڑکی ہو اس نے بڑی صاف گوئی سے اس کی تعریف کی آپ کی تعریف کا شکریہ لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس کے سوالی انداز پر اس کے لبوں پر بے ساختم بھل کسی مسکرہت در آئی تھی تم بہت اچھی لڑکی ہو سبا تمہارے ساتھ واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے تھی جو تم سے محبت کرتا اس کی نگاہوں اور اس کے لہجے میں سرد موری اور اجنبیت کی جگہ دوستانہ انداز نے لے لی تھی اس وقت نہ میں تمہیں نہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہاں تم مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو گاڑی گھر کے اندر لا کر پورش میں دے جا کر روکتے ہوئے اس نے کہا شدید خواہش رکھنے کے باوجود وہ سے دو ٹوک انداز میں منع نہیں کر پایا تھا کمرے میں آ کر وہ بیجائے بیٹھنے کے فور انگریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنی جلری اتارنے لگی صفیر ڈرائنگ روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا وہ کپڑے بدل کر آیا تو وہ دوپٹے کی پینے نکالنے میں مصروف تھی وہ کلکیب طرح بالکونی میں نہیں گیا تھا بلکہ تک یہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا پینے نکالتے نکالتے یوں ہی بے دھیانی میں اس کی نظر صفیر پر پڑی تو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا وہ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور یہ نگاہیں صبح سے لے کر اب تک کی تمام نگاہوں سے مختلف دیں ایک پل کے لیے دوپٹہ پر رکھے اس کے ہاتھ کامے اس نے فوراں اپنا رخ بدل لیا اور دوپٹے کی آخری پر نکالنے کے بعد وہ کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی صفیر اس رات اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا پارٹ نمبر آٹھ یہاں اختتام پذیر ہوا کتاب کا نام ہے بن روئی آنسو کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر نو میں سماعت کیجئے